بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں زائد علی ایک مالک تھا اس نے ایک لٹر نوکر کو دیا کہ گرم کر کے دو نوکر نے ڈیلی وہ ایک لٹر ہر روز اس کو ایک لٹر گرم کر کے دیتا تھا کچھ دن کے بعد نوکر نے ایسا کیا کہ تین پاؤ گرم کرتا تھا ایک پاؤ خود پیتا تھا اور ایک پاؤ پانی ملا کے مالک کو ایک لٹر پورا کر کے دیتا تھا تو مالک کو کسی نے بتایا کہ نوکر آپ کو دودھ میں پانی ملا رہا ہے تو مالک نے ایک اور نوکر رکھا اس کو چیک کرنے کے لئے اس کو چیک کرو تو کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں آپس میں مل گئے اور ایک پاؤ وہ پی رہا تھا ایک پاؤ دوسرا باقی ہر دالے ٹرمی پانی ملا کے گرم کر کے مالک کو دیتے تھے مالک نے کہا کہ سواد نہیں ہے ذائقہ خراب ہو رہا ہے مالک نے تیسرا نوکر رکھا ہے ان دونوں کو چیک کرنے کے لئے جب وہ تینوں آپس میں مل گئے ایک پاؤ وہ پی رہا تھا ایک پاؤ وہ تیسرا ایک پاؤ مالک کو باقی ایک پاؤ گرم کر کے اس میں پانی ملا کے دیتے تھے کچھ دن کے بعد مالک کی طبیعت ویق ہو گئی اور اس نے کہا یہ پانی ملا رہا ہے دودھ میں اس نے چوتھا نوکر رکھ لیا مالک نے جب چوتھا نوکر رکھا تو وہ چاروں آپس میں مل گئے ایک پاؤ دودھو وہ پیتا تھا ایک پاؤ تیسرا ایک پاؤ چوتھا مالک کو جب سوتا تھا تو جو دودھ گرم ہوتا ہے اس کی ملائی اس کی موچ پہ لگاتے تھے اور جب مالک صبح اڑتا تھا کہہ رہا ہے آج مجھے بھوک لگی آپ لوگ انہیں رات کو دودھ مجھے نہیں دیا تو وہ مالک کو آئینہ لے کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ کے موچ پہ جو ہے ملائی لگی ہوئے آپ نے رات دودھ پیا تھا دوستو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم مالک اس کو کہتے ہیں جو عوام ہیں ہم مالک اس کو کہتے ہیں اور نوکر گورمنٹ کو کہتے ہیں جو پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ عوام کے نوکر ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے ٹیکس پہ جو عوام ٹیکس دیتا ہے ہر چیز پہ اس پہ چلتا ہے پھر وہ کرپشن کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی وہ جن کے پاس چلنے کے لئے گاڑی بھی نہیں ہوتی ہے وہ عرب پتی ہو جاتے ہیں تو دوستو جو بھی کرپشن کر رہا ہے آپ اس کو ہائی لیٹ کرو اور اس کو جو ہے اس کی اس کو اس کی آگے جو ہے ایسے ادھا رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ ان کو بتاؤ کرپشن سے آپ لوگ پریز کرو حق حلال اور حق حلال کی محنت کر کے روزی کماؤ تینکیو